دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ فرانس نے ان کے رافیل ایف فور ایک کرافٹ کے فلائی ٹرائل شروع کر دیا ہیں رافیل ایک کرافٹ کا لیٹس ٹینڈڈ ایف فور سٹینڈڈ ہے فرانس کی منسٹری اف آمڈ فورسز نے ٹونٹی میگ کو یہ انناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے اس ایک کرافٹ کے فلائی ٹرائل شروع کر دیا ہیں ایف فور کنفیگریشن والی رافیل ایک کرافٹ نے اس طرح ایر بیس سے پہلی اڈان بھری ہے اور اس کے جو فلائی ٹیسٹ ہیں وہ ٹونٹی سکس ایپریل سے لے کر ٹونٹی نائن ایپریل تک چلے ہیں ایسا بتایا گیا ہے کہ اس ایک کرافٹ کو لے کر ایٹ کمپلیکس مشنز کیے گئے ہیں جس میں پچاس ایک کرافٹ سوٹیز کی گئی ہیں اور اس میں فرانس کی نیوی ایر فورس اور سپیس فورس کے جو ٹیسٹ کروز تھے وہ شامل تھے ان ٹرائلز میں دو رافیل ایک کرافٹ جن کو ایف فور سٹینڈر تک اپگریڈ کیا گیا تھا ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ رافیل ایف فور سٹینڈر کی جو پہلی نیوز آئی تھی وہاں اسے دھائی سال پہلے آئی تھی جب پہلی بار اننونس کیا گیا تھا کہ رافیل ایف فور اپگریڈ کی جائے گی دوزر انیس میں دیسولٹ نے یہ بتایا تھا کہ ایف فور سٹینڈر میں اس کے تھیلز آر بی ای ٹو ایکٹیو لائٹرونکلی سکینڈ ایری ریڈار میں انہینسمنٹس کی جائیں گی اور اس کے تھیلز ٹیلوس لانگ رینج ایر بانڈ ٹارگٹنگ پاڈ اور ریکو اینجی ریکنسنس پاڈ میں اپگریڈیشن کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک کرافٹ کے کمیونکیشن سویٹ اور اس کے ہیلمنٹ مانٹڈ ڈسپلیز کو بھی اپروو کیا جائے گا اس میں ایک نیا انجن کنٹرول یونٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس میں نئی ویپنیری کو کیری کرنے کیوی بیلٹی ہوگی اور یہ میکا نیس جنریشن مسائل اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایک ہزار کلو گرام کا موڈلر ای ٹو گرانڈ پرسیشن ویپن بھی کیری کر سکے گا تو چلیے بھی جان لیتے ہیں کہ رافیل ایف فور سٹینڈرڈ میں کون سی نئی چیزیں ہیں اور یہ ہمارے لیے کیسے فائجے کی ثابت ہوں گی رافیل ای کرافٹ کا ایف فور ویریانٹ ایڈیشنل نیٹورک سینٹری کیوی بیلٹیز کے ساتھ آئے گا اور اس میں ڈاٹا لوجسٹکس بھی ہوں گے جیسے کی ایف 35 سٹیلت ای کرافٹ میں ہوتے ہیں ان سے بھی کیوی بیلٹیز کی مدد سے رافیل ای کرافٹ بیٹل فیلڈ کی بہت اچھی پکچر بنا سکیں گے بہت زیادہ ایکوریٹ پکچر بنا سکیں گے جس میں وہ اپنے سبھی سینسر سے ملے ڈاٹا کو ایک جگہ پر ایک اٹھا کریں گے جو کہ ایک سکیور نیٹورک کے اوپر ہوگا اور اس کی مدد سے وہ ایک بیٹل فیلڈ پکچر بنایں گے جس سے ان کی سچویشنل اویرنیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ڈیٹا کو نئی سیٹلائٹ کمیونکیشن انٹینہ کے ساتھ بھی ایکسٹینج کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی پائیلٹس کو زیادہ امپروڈ ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلیس بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اس ایک کرافٹ کا سپیکٹرہ ڈیفنسیو سسٹم ہوگا جو کہ ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس میں زیادہ پاورفول جیمرز اور نئی تھرٹ لائیبریز ملیں گی جو کہ اس ایک کرافٹ کی نئے تھرٹس کو لے کر کیویبیٹیز کو بڑھا دیں گی اس کے ساتھ ہی ڈسولٹ اس میں بگ ڈیٹا ٹکنالوجی کا استعمال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے جس سے اس ایک کرافٹ کے لیے ایک پرڈکٹیو میٹننس سسٹم بنایا جائے گا جو کیا 35 ایک کرافٹ کے ALIS سسٹم کی جیسا ہی ہوگا یہ سسٹم اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم ہمارے ایک کرافٹ کی جو پریونٹیو ریپیرز ہیں انہیں بہت کم دام میں کر پائیں گے جانے کہ ہم ان پرابلمز کو پہلے ہی ٹھیک کر پائیں گے اور ان کا پہلے ہی پتہ لگا پائیں گے جو کی ہمارے ایک کرافٹ میں آگے آ سکتی ہیں یہ سسٹم ان سبھی نئی پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرے گا اور ہمیں ایسی کیویویٹی دے گا کہ ہم ہمارے ایک کرافٹ میں آگے جو بھی پرابلمز آ سکتی ہیں انہیں ہم پہلے ہی ریپیر کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسے ایک کرافٹ کا RBE2 رڈار ہے اس کے ہم اے ٹو گراؤنڈ موڈ کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایم اٹی ایٹ ربو فین انجن کے ڈیجل کمپیٹرز کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اس میں ہم ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹم لگائیں گے جو کی اس کے ریکنسنس اور ٹارگیٹنگ پوڈ کو اجیدہ امپروو کرے گا اس کی مدد سے اس کے ٹارگیٹنگ پوڈ اور ریکنسنس سسٹم انفرمیشن کو بہت تیجی سے انیلائز کر پائیں گے اور پائلٹ کو دکھا پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں جادہ نئے ویپن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اس میں میکا شارٹ و میڈیوم رینج ایٹ و ایر مسائل کا ایک امپرووڈ موڈل لگایا جائے گا جس کی رینج کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج فورٹین نائن مائلز کی ہوگی میکا مسائل کو بینا کسی ٹارگیٹ کے اوپر لاؤگ کیے بینا ہی لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل کو ایک ڈاٹا لنک سے ریموٹلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل میں لگے انفرائیڈ ہومنگ سینسرز دوسرے ایک کرافٹ سے نکلنے والی گرمی کو ٹریک کر کر اسے انگیج کر پائیں گے اس میں ایک ای 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 سیڈ آر سیکر بھی لگا ہوگا اور یہ مسائل اپنے ای 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 سیڈ آر سیکر اور اپنے انفرائیڈ سیکر دونوں کو استعمال کر پائے گی اور اس میں ایک ویٹر تھرسٹ موٹر بھی ہوگی جس سے یہ مسائل بہت طرح کے ٹائٹ منورز کر پائے گی میکا نیکس جنریشن موڈل میں نئے انفرائیڈ میٹرک سینسرز لگایا جائیں گے جو کہ اس مسائل کی پرفارمنس کو اور جدہ بڑھا دیں گے اور یہ سٹیلت فائٹر ایک رافٹ کے مقابلے میں اور اچھا پرفارمن کر پائے گی اس کے ساتھ ہی یہ مسائل لمبی دوری کی رینج کے لیے اڈیشنل فیول کیری کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کے انٹرنل سینسرز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اس کی میٹنس کوسٹ کو بھی کم کیا جائے گا اس میں ڈیول پلس موٹر لگائی جائے گی جس کی مدد سے یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیس میں بھی انرجی میٹین کر پائے گی اور اس کا نو ایسکیپ جون بھی جیدہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور جیدہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل ایک رافٹ میٹی اور مسائل تو کیری کرتے ہی ہیں جو کی ایف فور ویرینٹ بھی کیری کرے گا اور اس کے ساتھ اس نئے ویرینٹ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے اے اے ایس ایم ہیمر سسٹم کو بھی کیری کرے گا جو کی ایک گائیڈنس کٹ ہے جو کی امریکہ کے جے ڈیم بوم جیسی ہی ہے یہ سسٹم جی پی ایس لیزر یا انفریڈ گائیڈنس کے استعمال سے پرسائز سٹرائکس کر سکتا ہے ہیمر سسٹم میں ایک راکٹ موٹر بھی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ سسٹم بہت لمبی دوری تک کسی بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کو اور جدہ موڈیفائی کیا جائے گا اور اس میں فرنچ سکالپ ای جی سٹیلتھی سب سونک کروس مسائل کی فیوچر اپگریڈز کو کیری کرنے کے لیے بھی موڈیفیکیشنز کی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اس میں سپرسونک ای ایس ایم پی ای کروس مسائل کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی بھی ہوگی جو کی ایک تین سو کلٹن کے نیوکلر وار ہیڈ کو کیری کر پائے گی یہ مسائل فرانس کی ایک سپرسونک کروس مسائل ہے جس کے بارے میں ایسی رپورٹ ہیں کہ یہ تین سو کلومیٹر دور تک کسی بھی ٹارگیٹ کو سٹائک کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا ای ایس ایم پی ایک کروس مسائل ویرینٹ ہے وہ پانس سو کلومیٹر دور تک ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جے بھی ایک ریم جٹ انجن کا استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس مسائل کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ فرانس نے ایک نیا ہائپرسونک مسائل ڈیویلمنٹ پروگرام شروع کیا ہے جس میں ایک نئی ایس فور انجی ویرینٹ کو بنایا جائے گا جو کہ ای ایس ایم پی مسائل کا ایک نیا ہائپرسونک ویرینٹ ہوگا جس سے اس مسائل کی رینج کو بڑھا کر ایک ہزار کلومیٹر تک کر دیا جائے گا اس پروگرام کے بارے میں ابھی تک پوری کلائرٹی نہیں ہے کچھ چورس کے مطابق جو اس کا ای ایس فور انجی ویرینٹ ہوگا وہ جہاں تو ہائپر سپرسونک ہوگا جانے کہ اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ تین میک سے زیادہ ہوگی اور فور میک سے لے کر فائی میک تک ہوگی اور جہاں اس کا ہائپرسونک ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے گا جو کہ فائی میک سے زیادہ رفتار والا ہوگا اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کی سٹیلتھ کو انکریز کرنے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ اس کا جو نیا ویرینٹ آئے گا جو کہ ایف فور ویرینٹ ہوگا اس میں اس کی سٹیلتھ کو بھی انکریز کرنے کے اوپر کام کیا جائے گا دوستو یہ اپگریڈ بھارت کے لیے کافی خاص ہے کیونکہ ایسی جانکاری ہے کہ انڈینئر فورس اس اپگریڈ کا ویٹ کر رہی ہے اور اس اپگریڈ کے آ جانے کے بعد ہی وہ اگلے رافیل ایک رافٹ کے بیچ کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے رافیل ایک رافٹ خریدے جائیں وہ F4 سٹینڈر والے ہوں اگر ہم رافیل F4 سٹینڈر کی ٹائم لائن کے بارے میں بات کریں تو 2019 میں اس کو پہلی بار آناؤنس کیا گیا تھا اور ابھی اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے اور ایسی جانکاری ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہونے میں 2024 تک کا سمیں لگ جائے گا تو اگر ہم یہی مان کر چلیں کہ انڈینئر فورس رافیل F4 ایک رافٹ کو خریدنا چاہتی ہے تو اس میں 2024 تک کا سمیں لگ سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھر